بڑی مشکل سے اس کی بیل ہوئی ہے تو وہ دوبارہ ہے مزمت ہو گئی ہے مزمت ہو گئی ہے پکی بات ہے پکی بات ہے آپ نے کیا نومی کی مزمت ہے جی بالکل میں تو دن راز ہوتے وقت بھی کرتا ہوں صبح اٹھ کے پھر کرتا ہوں ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد نومائی کی مزمت کر کے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں پکی بات ہے پکی بات ہے ووڈ کس کا ہے ووڈ عمران کھان کا بجہ ادھر پھر کیا لینے ہیں ادھر شگل لگانے آئے ہیں پی ٹی آئی زندہ بات اچھا شگل لگانے شگل لگانے دیکھنے کے لئے مزہ انجوا ہے امید ساہر تو ہے وہ ہے کس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں اتنا بڑا کراؤڈ آ رہا ہے تو امید ساہر کراؤڈ یہ دیکھیں یہ آدھا جو سٹیڈیو میں نا وہ کم کر دیا انہوں نے چھوٹا کر آدھا تو بھار ہی رہے ہیں آدھا چلو کوشش کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ لیکن ووٹ عمران کھان کا ہے اس لیے کیونکہ صلاح الدینہ یوبی نے آج سے کئی سو سال پہلے کہا تھا جس حکمران سے آپ کے ملک کے غدار اور بیرونی ملک کے جو سیاستدان ہے حکمران ہے وہ ڈرتے ہوں وہ ہی آپ کا بہترین حکمران ہوگا مہترم اسلام علیکم جی بالیکم کیا لگ رہا ہے کون جیت رہے جیتنے کے یہی بات ہے کہ یہ سیلیکٹیڈ ہو گئے ہوئے ہیں کس نے کر دیا ہے یہ دیکھیں نا ان کے مقابلے میں ہے کون جن سے مقابلہ تھا بیلڈ پیپر پر تو نشان ہی نہیں چھوڑا انہوں نے وہ بلے کا ان کا مقابلہ بلے سے تھا انڈیپینڈن لوگ تو لڑی رہی ہیں لڑے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ایسی مقابلہ تو نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان صاحب کو میدان دے دیا گیا جس دن سے یہ پاکستان ملک میں واپس آگئے ہوں ہیں ہماری نظر میں اسی دن سے یہ وزیراعظم ہے تو میہ صاحب دوبارہ پاکستان سے پاہل گا رہے ہیں یہ کچھ کہا نہیں سکتے اگر تو پھر عمران جیسا آ جائے تو میہ صاحب کی طبیعت بگڑ سکتی ہے اچھا کیا کہیں گے کیا لگ رہا ہے میہ صاحب آ جا رہے ہیں جی بلکل میہ صاحب بھی آ رہے ہیں اور باجی مریم بھی آ رہے ہیں اور گنڈے دو گنڈے تک انشاءاللہ درے پہنچ رہے ہیں بارہ بجے کا ٹائم تھا نہیں انہوں نے بعد میں بتا دیا ہے کہ دو گرنہ تین لیٹ ہے انہوں نے بتایا کہ سورج کی وجہ سے نہیں سورج تو صبح نکلایا تھا آج میہ صاحب کی خوشی میں تو نہیں نکلا بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں کہ میہ صاحب کی خوشی کی وجہ سے آج جو ہے تقریباً بیس پچی دن بعد جو سورج نکلے سورج نے بتا دیا کہ میہ صاحب نیک ہے نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں نیک ہے آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں نیک نہیں ہے نہیں نہیں نیک والی بات نہیں ہے کہ اس دنیا میں کون ہے نیک لیکن یہ ان کے لیے جو ہم نا عوام جو زیادہ سپورٹ کرتی ہے لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی کھلا چھوڑ گیا گیا ہے مدان کے میہ صاحب نہ سوکتے تکرنا سنا جے کیا لگ رہا ہے جیت جائیں گے جی بھائی دیکھ لیں نا اگر آٹھ فر ویک ہوگا جب لیکشن ہوگا میہ صاحب میں جیت دیا بڑا مشکل جب بھی وقت آتا ہے میں اور آپ میہ صاحب کے مدان ہیں لیکن جب بھی مشکل وقت آتا ہے میہ صاحب دو چلے جاتے ہیں نہیں وہ تو پھر ان کو آپ کو سمجھتے ہیں چیز کو ایک بیماری تھی ان کو علاج کرونے کے لیے آپ گئے تھے اب وہ آنے کے ان کو چاہیے نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا ہوسپیٹل تعمیر کروائیں جہاں میہ صاحب کے علاج سارے کام ہوں گے انشاءاللہ آگیا ہے مجھا بانی ہے ہم نے چار دفعہ دیکھ لیا چار دفعہ اپنے گھر دیکھا تو آپ کو کوئی بھی اس کا بیٹنی کیا لگ رہا ہے جو سولامہ پچھلے گزرے ہیں بلاول بٹو تو کہہ رہا ہے وزیراعظم ہم آ رہے ہیں بلاول بٹو تو نہیں آسکتا ہے بلاول بٹو نے آپ لوگ کی حکومت بھی بنوائی تھی سولامہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے بلکل تو آپ کی انہی بھی اپنا آسکتے ہیں آپ آسکتا ہے آپ کو ساتھ دینا پڑ جائیں جہاں ساتھ دینا پڑا میاں نوازشریف کے ساتھ ساتھ دیں گے بلاول بٹو گھر ہی دے گے اسلام علیکم وقت رب کیسے ہیں کیا لگ رہا ہے کون آ رہا ہے میاں محمد روما شریف آ رہا ہے پکی بات ہے جی انشاءاللہ کھلا چھوڑ دیا گیا میاں صاحب کے لیے مدان کے میاں صاحب نہ سو گتے تکر نہ سنا جے جی انشاءاللہ وہ ہمارے ایک لیڈر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آگے زرداری صاحب اٹھے زرداری صاحب کچھ بھی نہیں ہے نوازشریف زندہ بات بکی بات ہے انشاءاللہ سولہ مائد پچھلے کڑے جے زرداری رہی کڑے جے وہ بس زرداری لیاریزم دھگا لے وہ زرداری نے سیاست کی تھی انشاءاللہ نوازشریف آئے گا اچھا لیڈر ہے پاکستان بہت اچھا لیڈر ہے انشاءاللہ میاں صاحب دوبارہ بمار ہو جاندے نے کی کرانگے سٹو سیدھے مہد رہ گئے تھے نہیں انشاءاللہ وہ ایک سیاست سی انشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک نے انشاءاللہ پوری تریقہ نے انشاءاللہ کالو دوبارہ جانا پہ یندہ فیر کی کرانگے کدھر جانا پہ باہر بجار پیدا باہر نہیں آلی ایک اور بھائیہ پر مجود ہے پچاس پچاس کا سٹام بانڈ رہے ہیں جی اسلام علیکم میاں صاحب آرہے ہیں کدھر ادھر اچھائی در آرہے ہیں ہاں لی آرہے ہیں آگے ایک شخص ملا تھا وہ کہہ رہا ہے میاں صاحب نیک ہے اس لیے سورج نکلا ہے نہیں سورج تو تقریباً آج دس دن ہو گیا نکر رہا ہے ہافیز آباد میں تو وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب پاکستان آئے ہوئے اس لیے نکر رہا ہے نہیں وہ گصہ کر گیا تھا دوزار تیس میں نومائی کی مضمت کے لیے چلے گیا تھا بڑی مشکل چلے ہوں اس کی بھیل ہوئی تو وہ دوبارہ ہے مضمت ہو گئی ہے مضمت ہو گئی ہے پکی بات ہے آپ نے کیا نومائی کی مضمت جی بالکل میں تو دن راز ہوتے وقت بھی کرتا ہوں صبح اٹھ کے پھر کرتا ہوں ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد نومائی کی مضمت کر کے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں پکی بات ہے پکی بات ہے ورڈ کس کا ہے پورٹ عمران خان کا بجہ ایدھر پھر کیا لینے ہیں ایدھر شگر لگانے آئے ہیں پی ٹی آئی زندہ بات اچھا شگر لگانے شگر لگانے دیکھنے کے لیے مزاین جوائی کنے کس کو دیکھنا کس کو چاہ رہے ہیں قوم کی بیٹی مادر ملت قوم کی بیٹی صحیح بات کیا امید ساہر امید ساہر جس کے آج کہا جا رہا ہے امید ساہر تو ہے وہ ہے کس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں دیکھنے اتنا بڑا کراوڈ آ رہا ہے کراوڈ یہ دیکھیں یہ آدھا جو سٹیڈیا میں نا وہ کم کر دیا انہوں نے چھوٹا کر دیا آدھا تو بھاری رہے ہیں آدھا چلو کوشش کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ لیکن ووٹ عمران خان کا ہے اس لیے کیونکہ صلاح الدینہ یوبی نے آج سے کئی سو سال پہلے کہا تھا جس حکمران سے آپ کے ملک کے غدار اور بیرونی ملک کے جو سیاست دان حکمران ہیں وہ ڈرتے ہوں وہ ہی آپ کا بہترین حکمران ہوگا سہیلہ بانو تارڈ جیت جائیں گی کون نہیں مشکلہ بہت زیادہ کون ہے اپوزٹ ادھر شوکت بٹی کی بہن ہے انکہ انکہ مہدی شوکت بٹی ہوگی تو وہ جیتیں گے انشاءاللہ جیتیں گے ووٹ ان کا ہے حفظہ بات حفظہ بات میں بہت زیادہ با شہر قوم ہے جی انشاءاللہ با شہر پٹی کے ساتھ بلکل اور بے شہر بے شہر جیو آپ کو پتہ یا پھر ان کے ساتھ یہ ہے مراتان اسلام علیکم جیو علیکم کیا لگ رہا ہے کون جیت رہا ہے جیتنے کے یہی بات ہے کہ یہ سیلیکٹیڈ ہوگئے ہوئے ہیں سیلیکٹیڈ ہیں کس نے کر دیا ہے یہ دیکھیں ہیں ان کے مقابلے میں ہے کون جن سے مقالبہ بیلڈ پیپر پر تو نشان ہی نہ چھوڑا انہوں نے بلے کا ان کا مقابلہ بلے سے تھا لڑے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ایسی مقابلہ تو نہیں ہے جس دن سے یہ پاکستان ملک میں واپس آگئے ہوں ہماری نظر میں اسی دن سے یہ وزیراعظم ہے تو بیہ صاحب دوبارہ پاکستان سے پاہر جا رہے ہیں یہ کچھ کہا نہیں سکتے اگر تو پھر عمران جیسا آ جائے تو میاں صاحب کی طبیعت بگڑ سکتی ہے جانا پڑ سکتے ہیں اور اگر مطلب کہ سپریم کورڈ کی طرح سے کوئی ایسا فیصلہ آجتا ہے تو پھر بھی جانا پڑ سکتے ہیں سپریم کورڈ میں اتنا دم نہیں ہے دم کن میں ہے ان میں دم نہیں ہے دم کس میں دم میں حکمرانوں کے اندر ہی ہے بکی بات بکی بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں کچھ مزمت کرتے ہیں نو مئی کی جس کی ویسے آپ دیکھیں ڈیفرنٹ پارٹی میں کلیش پیدا ہوا ہے یہ کو گیا جتنے بھی پی ٹی کے ممبران سے پارٹی میں کلیش پیدا ہوا ہے کس پارٹی میں کلیش پیدا ہوا ہے کچھ لوگوں کو پوائنٹ ہوا ہے کہ ڈیموکریسی جانسی ہے کہ یہ جو اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ کام ہے کہ نولی کو آگے لے گا رہی ہے لیکن یہ لوگوں میں ویرس بہت ہو گیا لوگ میں ہدایت آگے کو نولی کے ساتھ ہیں کیونکہ پاکستان بروزگار ہی ہے بروزگار ہی ہے اس کے پاس تعلیم نہیں ہے ڈیموکریٹک رائٹ ہر پرسن کا حق ہے ایوری پرسن ہے ڈیموکریٹک رائٹ کیا لگ رہا ہے اتنی بڑی پارٹی کو پسے پوچھت ڈال دیا تو یہ کون سا فیلڈ ہے سر آئی 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 کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیپارٹمنٹ ایسے جو ٹھیک نہیں ہے تو ڈیپارٹمنٹ آپ مجھے کوئی ایک کاؤنٹ کر دیں کہ یہ ڈیپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے سر آپ دیکھیں سویگیس کا محکمہ ٹھیک نہیں ہے سویگیس کا محکمہ الیکشن تو نہیں کرواتا نہیں ہے سر لیکن نہیں ہوگا لیکن ان کی ریسمنٹیز ہوتی ہے سویگیس کی کیا انشاء کیا رسپورٹ جاز ہے نہیں یہ گینسے ہوتے ہیں جو لیکن یہ سویگیس ہے میں ایسے ہوتے ہیں آئی سر میں آپ کو ہوتے ہیں پاکستان پر یہو ہے اب یہ چل نہیں ہے الیکشن چل رہے ہیں آپ اسی پی پہ بات کریں آپ باقی چیزوں پارلیمنٹ تیریان سسٹم پہ بات کریں جے جے لیکن آپ جو گیس کا محکمہ لیکن کر رہی ہے سلام علیکم محترم سلام علیکم محترم کیا لگ رہا ہے حالات بدلیں گے انشاءاللہ ضرور بدلیں نو مہی کی مضمت کر رہے ہیں آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے سب کا ساری پارٹیوں کو لیکشن لڑنے دیا جائے دیا جائے گا پی ٹی اے کو باہر نکال دیا ہے مجھے کیا بتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں کیا کہیں گے سپریم گورڈ کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا کچھ تو کہیں رکھیں آپ اپنی عداؤ پر خود گوھر کریں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی